السلام علیکم ناظرین آپ شانو سے ناصر باسی آزرین پروگرام میری آواز کے ساتھ اور آج جہاں ہم آپ کی ملاقات کرا رہے ہیں اپٹباد کے ہر دل عزیز لیڈر ہیں فرزند اپٹباد فرزند ازارہ جناب مشتاق عمد غنی صاحب سپیکر کے بکی اسمبلی ہمارے ساتھ آج موجود ہیں آج کے پروگرام میں آج کے پروگرام میں ہم ان سے بات کریں گے عوامی جو ہمارے اپٹباد کے شہر کے مسائل ہیں اس کے حوالے سے الحمدللہ ہم نے یہ دیکھا کہ ان کا جو دور گزرا ہے اس دور کے اندر ابھی تک تو جب بھی بے شمار کام ہوئے ہیں اور تاریخ میں ہسٹری میں آج تک ایسے کام نہیں ہو سکے جو ان کے دور کے اندر ہوئے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی بہت سارے ایشوز ابھی ہیں جو ہمارے موجود ہیں آج کے پروگرام میں آپ کو آپ شاہروں سے گلکم کرتے ہیں سر آج جو ہمارا جو سب سے پہلا کوسٹن ہے وہ یہ ہے کہ وارپٹر کا نظام جو ہمارا ہے یہ چونکہ برسیدہ ہے بہت عرصے سے پرانا ہے اور کوئی نئی اس کے اندر ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی جس کی ویسے ہمارے لوگوں کو مختلف جگہوں پہ علاقوں میں حالانکہ آپ نے بے شمار ٹرانسوارمرز دیئے بے شمار آپ نے بولز دیئے اس کے باوجود بھی جو ہے یہ جو وارپٹر کی لیکے جائے اور ایک بڑا ایشو یہ ہے کہ وارپٹر کے اندر جو ابھی اس وقت بھرتیاں نہیں ہو رہی اور اس کی وجہ سے وارپٹر والے خود یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس جو مہنس پاور ہے وہ بہت کم ہے اور اس حوالے سے تھوڑا سا میرے دیئے ہیں بائی صاحب پہلے تو آپ کا بہت شکریہ آپ تشریف لائے اور ایپٹ آباد کے حوالے سے میرے ساتھ گفتگو کا پلان کیا جو آپ نے وابڑا کی بات کی اور باقی کاموں کے حوالے سے میں شکر بظاہر ہوں کہ کسی نے تو تحریر کی کہ ہم نے کام کی ہیں ورنہ یہاں کی جو تیڈیشن ہے وہ تو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اکثر لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں کہ کون سا میگا پراجیکٹ آپ نے کیا ہے اب مہرہ نے یہ کہتا ہوتا ہوں کہ ہم نے کوئی داج مال آگرہ بنانے کا وعدہ نہیں کیا تھا اب یہ مری روٹس سے آپ گزر کیا ہے یہ کیا میگا پراجیکٹ نہیں ہے اور پہلے یہاں کیا سورتحال ہوا کرتی تھی ابھی اگلے ہفتے ہی اتوار کو ہم اٹھارہ کروڑ کی پانی کی ایک سکین کا استطاع کر رہے ہیں جو ہمارا گریپ کی فلو پہلے تھا جس سے آپ سب ہم اسی کو پانی استعمال کرتے ہیں اور تکلیف ہوتی تھی گھرگیوں میں پانی کام ہوتا تھا اس سے زیادہ پانی ہم اور لے آئے ہیں اس کے اندر اور اب ایک سیکنڈ میں تین سو لٹر پانی آئے گا وہاں سے ایک سیکنڈ میں تو اس سے یہ سارا پی کے تھرٹی نائن جانتا گریپٹی فلو ہے سارا انشاءاللہ اور میں نے ریکشن میں ایک باتہ کہتا کہ ہم پانی روزانہ کی بنیاب پر دیں گے یہ چھے چھے دن اور یہ حسنی ہوگا اور انشاءاللہ وہ وقت قریب آ رہا ہے ہمارا وہ باتا ہے آپ نے تکمیل پہ پہنچے گا آپ نے وابڈا کے حوالے سے بات کی وابڈا کا جو نظام ہے یہ جو بتارے لگی ہوئی ہے اور سسٹم ہے یہ بڑا ہی بوسیدہ ہو گیا ہے آپ کو حیرت ہوگی کہ جو ہمارا ہماری نیڈ ہے وابڈا کی اور جو ہمارا حاک ہے دیکھیں ایک تو ہمارا 14.5% ہر چیز کے اندر شیئر ہے فیرول کامڈ کے ساتھ خواب و پانی ہے خواب و گیس ہے خواب وابڈا ہے خواب کربا جو بھی ہے ہم وہ شیئر استعمال اس نظام کی وجہ سے نکال پا ہے ہمیں چاہیے کوئی اٹھارہ سو سے دو ہزار میگا وانٹ بیٹلی ڈیلی ان کے بھی جبکہ ہمارا سسٹم جو ہے وہ بارہ تیرہ سو میگا وانٹ سے زیادہ اٹھا ہی نہیں سکتا جس سے ہمارے پورے صبح کے اندر یہ مشکلات ہیں اور اپٹر بات بھی اس کا شکار ہیں ابھی عمر علیوک خان ہے اپٹر بات ہرپور سے ہمارے منسٹر ہیں ہزارے کی ہیں ما شاء اللہ وری یونگ اینرڈیٹک میں اسے بات ہوئی ہے سسٹم میں وہ کوشش کا نیا مجھے امید ہے کہ وہ اپتے دور میں اگر اس سسٹم کو انہینس کر دیں ریپلیس کر دیں اور خاص طور پر ہزارے میں تو بہت بوری حالت ہے اس کی جبکہ بلی پروڈیوس ہزارے سے ہو رہی ہے ہرپور سے تو یہ سسٹم جو ہے اگر وہ بھڑا دیں نیال کر دیں اس پہ وہ سٹرینڈ ڈال دیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بیجلی کا موران جو ہے ہمارے ہزارے میں بھی اور پورے صوبے میں حال ہو سکتا ہے صرف بات یہ کہ اپٹر بات کے اندر ہمارے جو لوگیں مختلف فورمز کے اوپر یہ بات ہو رہی ہے کہ عمران خان صاحب نے جو یہ سستہ گھر کے حوالے سے ایک سکیم شروع کی ہے اس کے حوالے سے لوگوں نے اپٹر بات کے اندر بہت سارے اپنے فورمز بھی فیل کی ہیں لیکن ابھی تک کوئی اس کے اوپر کوئی خاص ایسا کوئی چیز سامنے نہیں آئی کہ جسے لوگ مطمئن ہو اور لوگوں کے ذہن میں مختلف قویسٹنز ہیں کہ کیا ایکٹر بات کو بھی اس کے اندر کنسیڈر کیا جا رہا ہے کہ نہیں کیا جا رہا ہے پہلی بات تو یہ کہ پورا پاکستان اس پہ کنسیڈر کیا جا رہا ہے اور ڈیفرنٹ طریقوں سے اس سکیم کی اوپر عمل کیا جا رہا ہے کسی جگہ کچھ انویسٹرز آرہے ہیں گورنمنٹ لینڈ دے رہی ہے وہ کا سٹرک کر کے پھر روگوں کو دیں گے اور اس میں بڑی کم قسطوں میں ان سے وسویلی کریں گے اور کسی جگہ جیسے اپنے آباد میں اکھول تنظیم ہے کنٹیو وائٹ آرنیزیشن یہاں بھی ہے اور اس کو گورنمنٹ نے پانچ بلین روپیز دیئے اب یہ پانچ لاکھ روپے تک گھر بنانے کے لیے لون دے رہے ہیں لوگوں کو اور اپنے آباد میں بھی دے رہے ہیں بلاسود دے رہے ہیں اور اس کی بڑی مائنر قسط وہ لیں گے یوکیوں کا طریقہ کار ہے اور وہ یہ اتنی زبردہ دستہ اونیزیشن ہے یہ ابھی تک ایک خرابر بے کرنون لوگوں کو اپنے طرف سے دے چکے ہیں یہ سمال بزنس کے لیے اور بیس ہزار چارت ہزار اور لوگ ان کو واپس کرتے ہیں اور حیرت کی بات ہے کہ کوئی ڈیپال نہیں کہا رہا ہے اس سسٹم کے اندر تو ان کی اسی وجہ میں مرکزی حکومت نے ان کو پیسے دیئے ہیں اور یہاں پہ لسٹیں بنی ہوئی ہیں لوگوں کو مل بھی چکے اور مل بھی رہا اور بھی جس کو چاہیے تو اخوات کا دفتر ہے ادر شاید اس جگہ سٹی کے اندر وہاں جا کے رابطہ کھائیں تو ان کو اس دل گھر بنانے کی پیسے مل ساتھا آج الحمدللہ آپ نے آج سے تین دن چار دن پہلے ہمارے ایٹر بال کے اندر بھی زون ٹو کے اندر اور اس سے بھی ہو رہا ہے لیکن ہیلتھ کارڈ کے حوالے سے ابھی لوگوں کو زیادہ اویرنس نہیں ملی کہ ہیلتھ کارڈ انہوں نے یوز کیسے کرنا ہے ہمارے منواتی یا کہ وہ اپنے آئیڈی کارڈ پہ یوز کریں تو اس کو آپ بتائیے گا کہ یہ کیسے یوز ہو پڑے ملک کے اندر سانچہ چار سو کے قریب آسپٹرز ہیں جو ان کو دیجیڈیٹر کے آسپٹرز جن میں صوبے کی بھی ہیں اور باقی دوسری شہروں میں جو بھی اس صوبے کا شہری جس کا مستقل پتہ یہ شرط ہے کہ اس صوبے کا ہونا چاہیے آرزی نہیں تو وہ پاکستان میں کسی بھی اس ہسپٹل کے اندر سے علاج کروا سکے گا اور اس میں ٹاپ کے بڑے تمام ہسپٹلز شامل ہیں دس لاکھے پہ تک کا علاج ہے یہی آئیڈی کارڈ جو ہے آپ کا صحت انصاف کارڈ اور ان ہسپٹلز کے اندر ہیلتھ انشورنس کا اپنا ایک ڈسک بنا دیا گیا ہے تو وہ پیشنٹ اس ڈسک پہ جائے گا وہاں تا کارڈ دکھائے گا اور اس کے بعد اس کو کنسرن جگہ پہ ٹیپلی جائے گا اور وہ اس کا ریکارڈ کمپیٹر میں چلا جائے گا کہ اس فیملی سے آئیڈی کارڈ کے نمبر کے تحت فلاں بلدے نے علاج کیا اور پھر جو اس کا خرچ جائے گا اس پر فیڈ ہوتا رہے گا تو ایک فیملی سال میں دس لاکھ پہ تاک کا علاج کرسکتی ہے وقت انڈو ٹیپلیٹر ہے ہمارے اکٹر بار کے اندر ہمارے تمام جنرلز جتنے بھی ہیں وہ اس حوالے سے ان کا ہمیشہ یہ سٹانس رہا ہے کہ اکٹر بار میں جو ہاکی سٹیڈیم ہے اس کے اندر اسٹو ٹرپ جو ہے وہ ڈالا جائے لیکن میں تھوڑا سا اس پر ڈیفرنٹ بات کروں گا کہ جو اسٹو ٹرپ ہے وہ پہلے بھی اکٹر بار کے اندر ہاکی سٹیڈیم کے اندر پڑا ہوا تھا اور اس کے اوپر کتنی گیمز ہو رہی تھی کتنے لوگ اس کو اس سے فائدہ اٹھا رہے تھے وہ تو ایک الادہ میٹر ہے لیکن میں یہ کہتا ہوں ہمارا افشار بھی اس سے ہمارا آپ سے یہ مطالبہ ہے کہ اگر اس آسٹو ٹرپ کو یہاں پہ نوہ شہر میں یا کسی اور ایڈیا میں شیفٹ کیا جائے اور ہاکی سٹیڈیم کو ان کے لیے ایز ای گراؤن اپن کر دیا جائے تو یہ زیادہ بیٹر نہیں ہوگا آپ کے سوال کے جواب دینے سے پہلے میں آپ کے پچھلے سوال کا کچھ پوشن میرا ڈیک ہے میں اس پہ دوبارہ آتا ہوں صرف انصافکار والا کہ یہ وائد سکیم ہے کسی حکومت کی طرف سے کہ جس میں کسی قسم کی سیاسی وابست کی شامل نہیں ہے یعنی مسلمی قنون کے لوگ ہیں یا پیپلز پارٹی کی یا جی ایو آئی کی یا جماعت سر میں کسی پارٹی کی ہر شہری بس اس میں شرط لیا کہ وہ اس صبح کا شہری ہو تو وہ اس سکیم سے فائدہ اٹھا سکتا ہے اس میں یہ نہیں کہ صرف پی ٹی آئی یا ایم پی ایز کسی کو ریکمنڈ کریں گے تو وہ فائدہ اٹھائے گا تو یہ اس میں شفافیت بھی ہے اور جو ہم کہتے ریاست مدینہ انصاف تو یہ انصاف کی طرف ایک بہت بڑا قدم ہے دوسری بات جو آپ آخری سٹیڈیم کی بات کی اس میں مسئلہ یہ درپیش ہوا آسٹر ٹرف کہ یہ فائدل گورنمنڈ نے سکیم لے لی اور پانچ آسٹر ٹرف ہیں پورے ملک میں جس میں دو اس صوبے کی ایک سواد اور ایک اٹھائی جس کے ٹنگل بھی ہوئے ہیں کچھ فنڈز کے ایشوز ہیں میں نے علی خان نے کافی رابطے کی ہے کچھ کر رہے کہ یہ کس طرح اس کی پنڈک ریلیز ہو جائے اور یہ بن جائے چونکہ یہ ہاکی گراؤنڈ ہے اور آسٹر ٹرف لگی ہے یہ آبے پہلے بھی اور پھر بھی یہاں لگنی چاہیے لیکن جو آپ کا پویسچن ہے وہ بھی بڑا بالیڈ ہے کہ ایک کامن گراؤنڈ بھی ہونا چاہیے لوگوں کے لیے اس کے لیے ہم نے دو ہمارے پاس پروبیلز ہیں کہ اس پہ ہم جو کام کیا ہم نے ایک تو ملک بڑا کے ساتھ بڑا سے انڈیا کی اوپر ایک بڑا گراؤنڈ ہم کی بیلک کر رہے ہیں اس کا ایک کروڑ پیہ کا ٹینڈر ہو چکا ہے اور انشاءاللہ جلدی وہ ایک گراؤنڈ بنے گا بہت بڑا گراؤنڈ ہے وہ اس علاقے کے بچے سارے اس پہ چلے جائیں گے ملک بڑا پاسیلیاں یا ملکہ دوسرا اگلے تین چار مہینوں میں انشاءاللہ ہم ایک سکیم ہماری آ رہی ہے جس میں ہم نے اس جنرل بس ٹینڈ کو شیفٹ کرنا ہے اور اس کو کھوکھر میرا کی اوپر جگہ ہم نے پائر کیا وہاں اس جگہ بھی ہمیں پلے گراؤنڈ ڈیولپ کریں گے انشاءاللہ جو کامل پلے گراؤنڈ ہوگا اور یہ بھی بہت بڑے جگہ آپ نے دیکھ ہوئی ہے تو یہاں بھی ہم ایک جنرل پلے گراؤنڈ ڈیولپ کریں گے انشاءاللہ تو اس پہ ہم آر ای ڈی کام کر رہے ہیں ہم ہم پتہ ہے کہ ہماری شہر میں کھیلوں کی سولیات کا فقدان ہے اس لئے یہ دور نئی سولیات آ جائے گی جو بڑا سیلیا ملکورا والی میں نے بات کی وہ اور جنرل بس ٹینڈ پاکستان کے اندر اس وقت جب سے پی ٹی آئی کا دور آیا کہ وہ مشکل دور گزر رہا ہے اور اس سے پہلے جو بھی معاملات کے اس کی وجہ سے ابھی زیادہ اور زیادہ ٹینشنز ہیں پھر کرونا کے آنے کی وقت سے مزید جو ہمارے حالات تھے وہ زیادہ خراب ہوئے لیکن مہنگائی جو ہے وہ بہت اپنے روج پہ چلی گئی ہے کرونا کے بعد لوگ ڈہنیج ہو گئے ہیں لوگوں کے پاس مسائل نہیں رہی تجارت ان کی نہیں رہی بزنس نہیں رہا تو مہنگائی کے حالے سے گورنمنٹ جو ہے اپنے لیول پہ کام تو کر رہی ہے اور مہنگائی میں آیسا ہستا گریجولی کمی آ رہی ہے لیکن اس کے ساتھ یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ کرونا کی دوسری لیہر آ رہی ہے اگر اپ لاغ ڈاؤن یا کوئی اس پوزشن جلے جاتے ہیں تو یہ دوبارہ سے سٹینڈ نہیں کر دیں افسوس سے مجھے کہنا پڑ رہا ہے کہ ہم لوگوں میں وہ سیریسنس نہیں ہے میں ابھی اسٹنبول سے باپس آیا لاؤس ویک میں نے ایک شخص وہاں پہ ماسکے بغایر نہیں دیکھا ایک شخص اور ٹیسی میں تین سے زیادہ فرانکو انہیں بٹھاتے تھے ڈرائیور خود بھی لوگوں کے اندر خود بھی اتنا زیادہ شہو تھا میں نے نہیں دیکھا کہ پولیس یا میجسٹریٹ فیر رہے تھے خود لوگ کر رہے تھے دیکھیں یہ پینڈیمک ہے ساری دنیا اس کی لپیٹ میں ہے اور اس وقت ایمتر باد میں خبریں دیکھتا تھا کہ کراچی حیدرباد کے بعد ایمتر باد آ گیا کہ اس میں اتنی تیزی سے بڑھڑ ہے ابھی بھی آپ کی اس پتانوں میں نینے بارڈ کو لے جا رہے ہیں پہلے بارڈ چکے اور میں ڈرتا ہوں اس وقت سے کہ اب اتنی جیسا ڈیویلپ کنٹری وہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکا ہم کیا کر سکے گے وہاں نے دیکھا تھا کہ چھدید سردی کے باوجود پہلے جب رہوائی تھی تو اسپطالوں میں جا گئی نہیں تھی اور بیٹ اسپطالوں کے بھر چمل میں لگوں گئی دیکھیں ہم نے آپ نے میں نے اپنی حفاظت خود کرنی ہے اپنے بچوں کی اپنے والدین کی حفاظت ہم نے خود کرنی ہے یہ باس کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے اور پھر سینٹائزر یوز کرنا یا بار بار ہاتھ دونا کوئی مشکل کام نہیں ہے ہم باہر سے بیماری گھر سے بائی نہیں جاتی ہیں باہر سے اندر آئی ہے اب میں باہر سے لاؤں گا تو اپنی والدین کو ڈیمیج کروں گا اپنی فیملی کو ڈیمیج کروں گا تو مجھے اتیاد کرنی چاہیے یہ بڑے بڑے جنازوں میں بلکر شکر نہیں کرنی چاہیے یہ فرض کفاہ ہے اسی ملے کے لوگ ان حالات کے اندر اندر وقت کوئی کرنا چاہیے سواب ہوتا ہے وہاں لوگ ملتے ہیں گلے ملتے ہیں شادیوں میں بڑی تقریبات ویسے بھی گومنٹ پپنجل گا دیا تو نہیں جانا چاہیے زیادہ بجھنا چاہیے بڑی گیترنگ سے اور چھوٹی گیترنگ میں بھی جائیں تو سیفٹی ایسو پیس پہ عمل کر کے جائیں خدارہ بڑی مشکل وقت دے گی اس کو سیرس نے جب تک ویکسین نہیں آ جاتی ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا کاروباری زندگی بھی چلتا رہے بزار بھی کھلے رہے لوگوں کا روزگار بھی چلتا رہے کنسٹرکشن بھی ہوتی رہے سکول تعلیم دارے بھی کھلے لیکن ساتھ ہم نے لوگوں کی زندگی بھی بچانی ہے اب دیکھیں کل ستن لوگ مر گئے ایک دن میں پاکستان کے اندر اور پچھلے اس میں کبھی دس پندرہ سوپر کبھی ڈیتھ ہوئی نہیں ہے تو یہ اسی سے دازل گالے بات کہاں سے کہاں جا رہی ہے لیکن لوگ ادھر خوشن جرسے کر رہی ہے بڑے بڑے جرسے کر رہی ہے مباد سننے کو تیار ہی نہیں ہے میں پشاور کیا آپ کو مثال دوں پشاور میں جو کووٹ کا ریشو تھا کوئی بارہ تیرہ پرسنٹ کی اوپر تھا جس دن انہوں نے جلسہ کیا پشاور کے اندر اب بیس پر چلا گیا وہاں پر ریشو یعنی سپریڈ ہو رہا ہے تو یہ اس کو ماننے کو تیار ہی نہیں ہے تو حکومت ہو یا سیاستدان ہو یا عوام ہو میں ہو یا آپ ہو ہم سب کو اپنی اپنی ذمہ داری پولی کرنی چاہیے کہ یہ ایک غیر معمولی صدیال ہے غیر معمولی حالات ہیں اور نہ تاجر اس کو ماننے کو تیار ہے نہ ہٹلر ماننے کو تیار ہے نہ عام انسان ماننے کو تیار ہے نہ میں ماننے کو تیار ہوں نہ آپ ماننے کو تیار ہے تو کیا ہوگا ہم سارے تباہی کی طرف چل جائیں پرائیویٹ سکولز انہوں نے بند کر دیئے سارے سکولز کو بند کیا گیا لیکن اب ایک دن وہ بچے جا رہے ہیں گورنمنٹ سکولز لیکن پرائیویٹ سکولز کی مختلف جگہوں سے نیوز آرہی ہیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے گھر کے کپڑوں میں بچوں کو بلانا شروع کیا ہوا ہے میں نے اسے میں اپنے پروگرامیں بھی یہ کہا تھا کہ ہم یہ کہتے ہیں جو سمال پرائیویٹ سکولز ہیں بچاروں کا سٹرکچر یہ ایسا ہے کہ ان کو جب تک فی نہیں ملے گی تو ان کا رن ہونا مشکل ہے ان کو فی تو ملنی چاہیے لیکن کم از کم جو بچے ہیں ان کو خیال کرنا جائے کہ اگر یہ کسی بچے کو کرونا ہو جائے اللہ نہ کرے اس کو ایک روم میں بند کرنا کتنا مشکل ہوگا والنین کے لیے سکریپائز کرنا کتنا مشکل ہوگا ایک تو وہ سکولز کھول ہیں دوسرہ ہمارا اٹر بات کے اندر جو واسا تھا واسا نے ٹینکیز رکھی تھی مقلق چوکوں کے اندر یا انہوں نے وہ شاورز لگائے تو وہ جیسی آپ کا الادہ ان کھلا تو انہوں نے چونکہ انہوں نے مجھے یہ بتایا تھا واسا نے کہ ہمیں یونی سیپ نے وہ ٹینکیز دی دیں تو یونی سیپ نے ہمیں کہ آپ ایڈوکیشن کو دے دیں تو ہمیں ایڈوکیشن کو ٹینکیز جو ہے وہ دے دی ہیں تو اب چونکہ چوکوں کے اندر اندر اسی پروگرام کی وساطے سے ڈکٹی کمیشنر ساتھ کو یہ ہدایت کرتا ہوں کہ یہ جو واسا نے لگایا کہ ہاتھ دونے والے ڈرم سے وہ امیجیٹلی دوبارہ انگوائیں ان سے اگر اسکولوں میں اس درودت ہے ان کی تو ٹھیک ہے نہیں تو واس اٹھائیں یا نہیں کسی بھی فنڈ ہے ہمارے پاس اس سلسلے میں کوئی مشکلات نہیں لیکن جیسے پہلے یہ ہاتھ دونے کا بدوست تھا اس کو امیجیٹلی ہر جگہ پک رہے ہیں اور انشاءال آپ دیکھیں گے کہ ہر جگہ ہو جائے گا میں جیسی صاحب سے بات کرتا ہوں خود بھی اور باقی جو ہے ماسک اور سیلیٹائزر یہ بھی لوکل نہیں استعمال ہو رہا بلکل اس کو سیل کر دے ہم کو اس سفارش نہیں کریں گے پہلے ہمارے نشتداروں کی دکانیں سیل کریں اگر وہ ایسو پیس میں بنی کرتے پھر کسی ہوتی کریں اور بزاروں میں بھی اگر لوگ پھر رہے ہیں تو ان کو بلکل سٹاپ کر لے پولیس بلکل بزار میں انٹری بند کمپرمائز نہیں کر سکتے ہم نے جب تک سختی نہیں کی اور سختی کرے گی لوکل ایمیسٹریشن پولیس میں ان دونوں کو ہدایت کرتا ہوں کہ کیونکہ افتر آباد اس وقت آگے بڑھتا جا رہا ہے دن و دن اور ہمیں غیر معمولی انتظامات کرنے پڑے گی ہمیں سختی کرنی پڑے گی تو آپ سختی کریں ہم سیاسی قیادت آپ کے ساتھ کھڑے اس سختی کا مقصد کسی کو نقصان دینا نہیں یا کسی کی جال ہو جان بہت شکریہ سر عوامی منصوب آپ نے ایک پتا ہے نیکس انشاءاللہ پانی منصوبہ آ رہا ہے عوامی منصوب پائپ لائن میں تو ہے لیکن کرونا دی ویسے ظاہر ہے ساری چیزیں جسٹرد ہوگی ہیں آپ کو تو ویسے بھی ہم ہم یہ کہیں گے کہ جتنا آپ کی دور کام ہو ہے میں نہیں دیکھا بلکہ میرے ابو امی کہتے ہیں کہ ہم نے بھی نہیں دیکھا تو یہ ماشاءاللہ سے بہت ہے ابھی آنے والے جو منصوبے جو پائپلائن کے اندر ہے ہمارے لوگوں کے لیے وہ یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے بایس صاحب اللہ تعالیٰ جس سے کام لینا چاہتے ہے لے لیتا ہے مجھ سے پہلے بھی عوامی نمائن رہتے ہیں اس سے شاید نہیں کام ہو سکا اور مجھ سے اللہ تعالیٰ یہ کام لے رہے ہیں انشاءاللہ ابھی اس کے خوب مزیز پانٹ ریلیز ہو رہے ہیں اس سبائی میں اپٹر باد میوزیوم کسی نے سوچا بھی تھا کہ اپٹر باد بھی اجائی بنے سی تو وہ بھی آخری مرائی میں ہے اور پارک ہم نے خوبصورت کر دی اڈا جو میں نے آپ بتا دیا اس کو ہم شفٹ کر رہے ہیں سبزی بندی کو ہم شفٹ کر رہے ہیں اس کو بھی شہر سے تا کہ یہ ٹرافک ختم ہو یہاں سے نیچے وہاں پہ جہاں پہ مارا انٹرچیر جائے وہاں پہ جائے اور ساتھ ہی یہ جو سلحت کے پاس وہ فلت جو ہے گندی کا ڈھیر ہے یہاں انشاءاللہ بہت خوبصورت پارک ہم ڈیویلپ کر رہے ہیں اور یہ جو کچھ بھی ہے یہ دوسری جگہ شفٹ ہو جائے گا اور وہاں میں ساتھ ہم ٹریٹمنٹ پلانٹ بھی لگا رہے ہیں اور اس ٹریٹمنٹ پلانٹ میں یہ اور پھر جو ٹرک وغیرہ اس کو اٹھا کے لے کے جائیں گے گندی کو جتے ڈیویلپ وہ سی ٹرک ہوں گے کہیں آپ کو نظر کوئی چیز نہیں آئے گی اس طرح کا وہ پروجیکٹ ہم نے بنایا ہے ایک تیسرہ گریف ٹی فلو منصوبہ بھی ہم نے اپنے بات کے لئے شروع کرنا ہے ابھی ایک تو ہو گیا پہلے کمپلیٹ دوسرا ابھی میں نے آپ بتایا کہ ڈیویلپ روڈ کا ہے وہ بھی ایڈ ہو رہا ہے اور ایک تیسرے کے اوپر بھی کام ہو رہا ہے اس کے ساتھ ہی جو منصوبہ روڈ کے اوپر ہو رہا ہے بارش میں فلوڈ کی سلطیال بنتی ہے اور سارے لوگوں کے گھروں میں پانی جاتا ہے اس کا بھی سروی ہو رہا ہے اور اس کو بھی انشاءاللہ میں اب تی ٹیلوور کے اندر کمپلیٹ کرواؤں گا سبائی گورنمنٹ سے اور اس کے اندر ہم کر رہے ہے کہ یہ جو فلرڈ اور یہ منصوبہ روڈ کی میزریز ہیں یہ ختم ہو سکے منصوبہ روڈ پر جو کام مارس کوویڈ آگیا اس کے بعد جو میں جا کے کام کھلے اور جو میں جو کنٹریکٹر تھا وہ بھاگ گیا اس پر نیا کنٹریکٹر اس پہ یہ ٹائم لگا لیکن اس میں 6 مہین ٹائم لکھا ہو لیکن اس نے میں ٹھل بھی کہا کہ میں جتنی جندی ممکن ہے میں مارگ ہوگئے اللہ کو صد ہے وہ خود بھی اس کی نگرانی کر روڈ جب ثبوت ہوگیا دونوں طرف اس کے اس فار بلیک ٹاپ ہوگئی تو یہ جو ٹیفک روک 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 گی اور پھر ہمارا جو اثر اس کا منصوب ہے اس کے لیے بارہ ارہو ارہو اوپیال چاہئیے ہم نے ڈسکس کر لیا اور آپ نے موقع بار یہ بھی کہہ دیا ابھی جیپٹی کمیسٹر ایپٹ آباد کو بھی اپنے آرڈرز کر دی ہیں انشاءاللہ جو پائیوٹ سکول جس کے اوپر ہمیں رپورٹ کر رہے ہیں وہ جو سمال پائیوٹ سکول ہیں وہ بھی انشاءاللہ ان کو بھی ریسٹرک کیا جائے گا اور اس کے علاوہ ابھی میں سپیشلی آپ اپٹ آباد کے لوگوں کو تاجرز کو اور سارے لوگوں کو خونہ کے آپ خود بھی اس کے اوپر کام رہے ہیں سر آج آپ کا افشانیوں سے ہم کوئی ایک میسیج جو ہماری پبلک کے لیے ہے وہ آج آپ کا میسیج کیا پلیس سٹے اووے اس وقت مشکل حالات ہیں ہم سب کو اندوسری سے بہت محبت اور پیار ہیں لیکن ہمیں کچھ وقت کے لیے اس اپنے دوران ڈسٹنس رکھنا ہوگا اور آپ پندر بیس دن 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 رکھ اور ایسو پیس 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 انشاءاللہ ہم کو اوپے کچھ کافتے دیں انشاءاللہ ناصر باسی کو اگلے پروگرام تک لیجاز دیجئے اگلے پروگرام میں پھر آپ سے ملکات ہوگی سب تک اللہ حافظ